اس پروگرام کے اخراجات جو ایس میر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں آپ اپنے ساتھ والے شخص کی طرف مڑے اور کہیں آپ کی ذہنی حالت کیسی ہے؟ شاید وہ سوچ رہے ہیں مجھے یقین نہیں ہے لیکن غالباً میں جان لوں گی خداوند آج کے کلام کے لیے تیرا شکر ہو ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور اس بڑی کانفرنس کے لیے اور تمام خوبصورت لوگوں کے لیے جو یہاں پر موجود ہیں تیرا شکر ہو اور میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ جتنا بھی کلام انہوں نے سنا ہے وہ ان کے زندگی میں قائم رہے گا اور یہ اسے اچھا پھل لاتے ہوئے دیکھیں گے یہ ایسو کے نام میں میرے بہت سے بیانات میں سے سب سے پسندیدہ بیانی ہے اور واقعی مجھے یہ بہت پسند ہے کہ ہمیں کس طرح سے خدا کی طرح سے سوچنا سیکھنا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو کچھ خدا چاہتا ہے ہمارے پاس ہو تو ہمیں خدا کی طرح بولنا سیکھنا ہے جیسے وہ بولتا ہے ہمارے خیالات اور ہمارے الفاظ بہت ہی زیادہ اہم ہیں اور اس لیے میں اس کے بارے میں کافی سکھاتی ہوں اب دیکھتے ہیں دوسرا کرنٹیوں دس کی چار سے پانچ آیت میں اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتیار جسمانی نہیں یعنی خون اور گھوش سے تعلق نہیں رکھ دے تو پھر یہ ضرور ہی روحانی ہتیار ہوں گے بلکہ خدا کے نظرک لوگ کو ڈھا دینے کے قابل ہیں چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو یعنی بحث و تقرار اور نظریات اور دلائل کو جو خدا کی پہچان کے خلاف سر اٹھائے ہوئے ہیں ڈھا دیتے ہیں میں اس لفظ دلائل پر تھوڑا رکوں گی کیونکہ میں نے اپنے دل میں اس کے متعلق سوچا ہے کہ آج لگ رہا ہے کہ دلائل پر تھوڑی دیر بات ہونی چاہیے آپ میں سے کچھ تو بہت زیادہ وقت ایسی چیزیں معلوم کرنے میں لگاتے ہیں اور جن کا جواب صرف خدا ہی جانتا ہے اور وہ آپ کو تمام جواب نہیں دیکھا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس پر بھروسہ کریں نہ کہ ہر چیز کو جانیں کیوں خدایا کیوں کب خدا کب ہم واقعی اس سوچ میں اپنے آپ کو پھسا دیتے ہیں کہ ہمیں ہر ایک چیز کو جاننے کی ضرورت ہے چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہیں دھا دیتے ہیں اس لئے ہر ایک خیال یا تصور جو اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا وہ ایسا تصور نہیں جو خدا کی طرف سے ہے مجھے یاد ہے کہ یہ کون سی سوچ تھی کیونکہ میں نے جلد ہی اسے ختم کیا اور پھر آج صبح یہ خیال کسی شخص یا چیز کے مطالق میرے ذہن میں آئی اور جانتے ہیں کہ میں نے اچھی آواز میں کہا یہ کیا بے وکفی ہے اور جیسے ہی میں نے یہ کہا یہ سوچ ختم ہو گئی ایک بات جس پر میں آج آپ کی توجہ کرانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایسی سوچ یا سوچوں کے تسلسل کو اپنے ذہن سے بھگانے کا تیز ترین طریقہ یہ ہے کہ بلند آواز سے اس سے بات کریں آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ ابلیس کے جواب میں کیسے بولا جائے آپ اسے الفاظ کے ذریعے نہیں سن سکتے وہ آپ کی سوچ آپ کی جذبات یا احساسات یا کسی اور طرح سے آپ پر اثر انداز ہوتا ہے لیکن رد عمل میں ابلیس سے بول سکتے ہیں یہ سنے بھی یہ کیا اور اگر وہ کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں پہلے پترس میں لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو یعنی اسی گھڑی جب وہ آپ پر حملہ کرنا شروع کرتا ہے اس لیے جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ سوچ میرے اپنے ذہن میں تھی اور اس میں روح القدس ہماری مدد کرے گا آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کے ذہن میں کچھ ناراستی آئے تو روح القدس آپ کو اسی وقت آگاہی دے ہو سکتا ہے کہ شاید آپ بہت سالوں تک اس سے نواقف رہے ہو اور اس کی مشک کرنے میں تھوڑا سا ہی وقت لگے گا لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم اس نکتے پر پہنچ جائیں گے جب ہم کسی برے خیال کو زیادہ دیر تک نہیں سوچیں گے کیونکہ جب ہم ایسے کریں گے تو ہم اپنی روح بے چہنی محسوس کریں گے اس لیے اسی لمحے اس خیال کو رت کریں اور میں خوش ہوں اب مجھے ٹھیک سے یاد بھی نہیں کہ کیا بات تھی لیکن میں نے اتنی جلدی سے معلوم کر لی اور اسے پیچھا چھوڑا لیا اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ کیا بےوقوفی ہے کیونکہ جب بھی ابلیس نے یسوس سے کچھ کہا تو یسوس نے اسے جواب میں یہی کہا کہ لکھا ہے پھر وہ کسی نہ کسی آیت کا حوالہ دیتا ہے اس لیے ہمارے لیے خدا کے کلام کو جاننا ضروری ہے آپ کی روح یا جان خدا کے کلام کے انسائیکلوپیڈیا کی طرح ہونی چاہیے میرا مطلب ہے ہمیں اس نکتے تک پہنچنے کی ضرورت ہے اس نکتے تک پہنچنا ہے کہ جیسے ہی ہم کوئی جھوٹ سنیں یا کوئی ایسی سوچ ہمارے ذہن میں آئے جو خدا سے مطابقت نہیں رکھتی چاہے یہ کسی شخص کے ذریعے آپ تک آئی ہو یا دشمن آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے تو جس لمحے آپ کو یہ معلوم ہو تو اسی وقت ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایک ہی راستہ ہے جس سے ابلیسی سوچیں آپ میں سکونت کر سکتی ہیں کہ اگر ہم انہیں لیتے ہوئے بار بار اس وقت تک ان پر غور و خوص کرتے رہیں جب تک کہ وہ آپ کا حصہ نہ بن جائیں اسی طرح سے خدا کا کلام ہی وہ واحد راستہ ہے جو آپ کا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بار بار اسے لیتے ہوئے اس پر غور و خوص کریں جب تک کہ وہ آپ کی شخصیت کا حصہ نہ بن جائیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں کون ان خیالات کو قید کر لیتے ہیں ہم کرتے ہیں رومیوں تیرہ چودہ بلکہ خداوند یسو مسیح کو پہن لو اس کا کیا مطلب ہے یعنی مسیح یسو کی فطرت کو اپنا لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو اب ہم ایک اور ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ہم جسم کی خواہشوں کی تدبیریں کیسے کرتے ہیں اپنی جسمانی فطرت کی خواہشات اور حوص کو مطمئن کرنے کے لیے اس کی طلب کے بارے میں سوچنا بند کریں لہٰذا اگر ہم کسی بارے میں زیادہ دیر تک سوچیں گے تو جلد ہی ہم وہ کرنے لگیں گے اگر کسی نے ایک لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہو جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو اور پھر اس کے بارے میں سوچتے رہے تو جب ان سے آپ کا سامنا ہوگا تو ان سے محبت سے بڑھتاؤ کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا شاید اپنا مو بند رکھنا اور ان کو برا بھلا نہ کہنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے اگر آپ کافی دیر تک اپنے پسندیدہ میچھے کے بارے میں سوچتے رہیں تو آپ کوشش کریں گے کہ جلد ہی اسے کھایا جائے کلام یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان اپنی سوچ کی پہلی کرتا ہے اگر آپ اپنی انسانی فطرت کی بری خواہشات پر کابو پانا چاہتے ہیں اور میں بھی پانا چاہتی ہوں تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ختم کرنا ہوگا اب آپ میں سے کتنوں کی زندگی میں جذباتی مسائل ہیں جن پر آپ کابو پانا چاہتے ہیں ٹھیک میں آپ کو ایک چھوٹا سا راز بتاؤں کہ ہر وقت یہ سوچنا بند کریں کہ آپ کسی بندھن میں بندھے ہوئے ہیں اور سوچیں کہ میں اس سے آزاد ہوں بیٹھے بیٹھے یہ نہ سوچتے رہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے مجھے اس چیز سے یہ خوف ہے جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو یہ نہ کہتے رہے کہ مجھے اس سے یہ مسئلہ ہے میرے زندگی میں یہ بندھن ہے معلوم نہیں میں اس سے آزاد ہوں گی یا نہیں ہوں گی میں کسی بھی چیز کی آدھی نہیں ہوں آدھی نہیں ہوں آدھی نہیں ہوں بلکہ ہمیں کہنا ہے کہ میں آزاد ہوں میں آزاد ہوں میں آزاد ہوں میں اس سے بالکل آزاد ہوں میں ان لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے ایسی کوئی چیز بھی نہیں سنی یہ اس طرح لگتا ہے کہ ذہن کو قابو میں رکھنے والی یہ بے وقفانہ بات ہے نئے زمانے کی جادوی بات لیکن میں آپ سے جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں میں آپ کو خدا کے کلام سے ثابت کر سکتی ہوں میں یہ سب خود سے نہیں کہہ رہی یہ سب بائبل میں ہیں رومیو چھے باب جب آپ مسیح کے ساتھ مرتے ہیں تو گناہ میں کیسے رہ سکتے ہیں کیونکہ جب وہ موہ آپ بھی مرتے ہیں اور اس کے ساتھ زندہ ہوئے تو آپ بھی اس کے ساتھ زندہ ہوئے اور پھر یہ اور بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہتی ہے کہ آپ خود کو گناہ کے اعتبار سے مردہ جانے اس لیے ہم ایک سوال کروں گی آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ابھی تک غلامی میں ہیں جی میرا مطلب ہے کہ یقیناً آپ میں سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کیا آپ خود کو گناہ کے اعتبار سے مرا ہوا سمجھتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اسی مسئلہ ہے مجھے اسی مسئلہ ہے اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے مسائل کو نظر انداز کریں میرے خیال سے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں دعا کرنی ہے ان چوہ ہمارے اور خدا کے درمیان ہیں اگر آپ کو صلاح کی کلام کی ضرورت ہے تو آپ کی لے سکتے ہیں اگر آپ کو دعا کی ضرورت ہے تو آپ کروا سکتے ہیں لیکن میں بات کر رہی ہوں کہ آپ لکھتے ہوئے کلام کرتے ہوئے سوچتے ہیں صبح کے وقت نہاتے ہوئے سوچتے ہیں بیٹ پر لیٹتے ہوئے آپ کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں آپ کس طرح اور کیا سوچ رہے ہیں آپ کے اندر کیا چل رہا ہے جانتے کہ آپ کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے وہ آپ کو عمل کیلئے تیار کرتا ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ میں بندھن میں ہوں میں کسی بند میں بندی ہوئی ہوں تو میں آپ کو صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ آپ کبھی بھی اس سے آزاد نہیں ہوں گے لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہی غلط ہیں ہم غلط بولتے ہیں اور پھر موجزہ چاہتے ہیں ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اور دوسرا خادم آئے جو ہماری شفاہ کے لئے دعا کرے اور ہمیں اس جوے سے آزاد کرے میں اس بندھن میں ہوں میں اس مشکل میں ہوں آپ ایمانی سے شروع کیوں نہیں کرتے اور یہ یہ ایمان ہے یہ ایمان ہی کہلاتا ہے ہم ان چیزوں کا ایسے بلاتے جیسے کہ وہ ہیں ایمان ایمان اقرار کے ذریعے خدا کے ساتھ متفق ہونا ہے شاید حقیقت میں وہ چیز آپ کے پاس نہ ہو لیکن بائبل کہتی ہے کہ وہ تمہارے لئے ہو جائے گا لہٰذا یہ کہنا شروع کریں کہ میں آزاد ہوں اس سے آزاد ہوں میں روحانی طور پر آزاد ہوں ہر وہ آزادی جس کے آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کی روح میں ہیں آپ مکمل طور پر ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں اس نے صرف آپ کی جان میں کام کرنا ہے اور پھر حقیقت میں آپ کے سامنے ہونا ہے اس لیے دوبارہ سے یہ سوچنا بند کریں آپ میں سے کتنے آج میری بات سمجھ رہے ہیں کیا کوئی ایمان رکھتا ہے کہ اس سے آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اب آئیں ہم کچھ منٹ یہاں رکیں گے اور خدا کے کلام پر غور و خوص کی اہمیتر بات چیت کریں گے اور میں واقعی چاہتی ہوں کہ آپ یہ سنیں کیونکہ اگر یہ کرنا نہیں سیکھیں گے تو پھر کبھی بھی یہ کلام آپ کے لئے معلومات سے بڑھ کر نہیں ہوگا آپ کو علم کی نہیں بلکہ مکاشفات کی ضرورت ہے بلکہ مکاشفہ چاہیے جب کوئی چیز آپ کے لئے مکاشفہ بن جاتی ہے تو پھر آپ کے زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور کوئی بھی اسے آپ سے چھیل نہیں سکتا اور آپ مجھے کبھی بھی قائل نہیں کر سکتے کہ خدا مجھ سے پیار نہیں کرتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے حالات کیسے بھی ہوں میں اس بات پر کبھی بھی قائل نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے اس پر لاکھوں دفعہ غور و خوص کیا ہے کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے اور مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں یہ ایمان نہیں رکھتی تو میں کھڑی ہوتی اور اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر یہ کہتی کہ خدا تجھ سے پیار کرتا ہے خدا تجھے پیار کرتا ہے ایک عورت نے مجھے گواہی بھیجی اور کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی یہی سوچا کہ میں بدصورت ہوں میری خیال میں مجھ میں کچھ کمی ہے اور مجھے مختلف مردوں نے دکھ دیئے میرا پہلا شہر ایک سترہ سال کی عورت کیلئے مجھے چھوڑ گیا میں نے ایک اور شخص سے شادی کی کافی عرصے اس کے ساتھ رہی اس نے کچھ عجیب و غریب کام کیے اور جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا اس کی وجہ سے میں اس بات پر قائل ہوتی گئی کہ میں اچھی نہیں ہوں اور اس نے کہا مجھے یاد ہے کہ میں شیشے کے سامنے سے گزرتی اور سوچتی کہ میں بدصورت ہوں میں بری ہوں اور سینڈ لویس کے ایک چرچ میں وہ مسیحی تعلیم پانے آئی اور انہوں نے اس سے کہا کہ جاؤ اور اپنے آپ کو شیشے میں دیکھو اور کہو کہ تم خوبصورت ہو اور خدا تم سے پیار کرتا ہے اور اس نے کہا میں نے یہ کرنا شروع کیا اور اب وہ مکمل طور پر آزاد ہے خود کو پسند کرتی ہے اور مزید اپنے بارے میں ایسا محسوس نہیں کرتی غور سے سنیں خدا کا کلام چاہے کچھ بھی کہے اگر آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے تو یہ آپ کے لئے کبھی بھی حقیقی نہیں ہوگا میں آپ کے لئے اس پر ایمان رکھ سکتی ہوں لیکن اگر آپ ایمان نہیں رکھیں گے تو یہ آپ کے لئے کام نہیں کرے گا اس لئے میں آپ کو بار 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 ہر بار آپ کے پاسٹر بھی آپ کو بار 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 بتاتے ہیں اور یہ کتابوں میں ہے اور سی ڈیز میں ہے ڈی وی ڈیز میں ہے اور ٹی وی پر اور آپ کی بائبل میں لکھا ہوا ہے لہٰذا امید کرتی ہوں کہ ان دنوں میں یہ یہاں سے یہاں آمین جانتے کے بعض دفعہ ہم اپنے آپ پر فخر کرتے ہوئے ہم سوچتے ہیں اوہ میں یہ جانتی ہوں میں نے اسے خط کشیدہ کیا ہوا ہے جو ہم جانتے ہیں اس پر غور کرتے ہیں لیکن ہم سب کو دیانت دار ہونا اور یہ کہنا ہے اگر یہ میری زندگی میں کام نہیں کر رہا تو میں کچھ بھی نہیں جانتی مرکز چار شعبیس پھر اس نے ان سے کہا خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو جس پیمانے سے تم جتنا زیادہ سچائی پر دھیان اور مطالعہ ہر کوئی کہے دھیان اور مطالعہ کرتے ہو جتنا زیادہ تم سنتے ہو اتنی ہی صفات اور خوبی جو کہ قدرت اور علم کے متبادل استعمال ہونے والا لفظ ہے تمہیں واپس ملے گی بلکہ تمہیں اور بھی زیادہ دیا جائے گا لہٰذا اس نے کہا کہ جب آپ سچائی کو سنتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچائی آپ کے زندگی پر اختیار رکھے تو آپ جتنا بھی اس کے بارے میں سوچیں گے اور پڑھیں گے تو یہ واپس آپ کی طرف پلٹ کر آئے گی ہم ایک موضوع سے دوسرے کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں آپ نے مجھے ایک چیز کے بارے میں سکھاتے ہوئے چار دن سنا ہے اور اس کی ایک وجہ ہے کہ کیوں میں ایک ہی موضوع کو بہت زیادہ وقت دیتی ہوں اور اپنی کانفرنس میں میں چار مختلف طریقوں سے سکھاتی ہوں کیونکہ ایک ہی دفعہ میں ہم نہیں سمجھتے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکلی دفعہ اگلے ہفتے شاید آپ دس مختلف موضوعات پر تعلیمات سنیں اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ برا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جب کوئی موضوع آپ کو متاثر کرے اور آپ کہیں مجھے واقعی اس کی ضرورت ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ نوٹس بنائیں اور اپنی بائبل نکالیں ایک اور بات کہ اگر آپ اس کا مطالعہ اور غور و خوص ساری رکھنا چاہتے ہیں یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی روح کی گہرائی تک اترے لہٰذا لکھا ہے کہ دھیان اور مطالعے سے ہی آپ کو سب کچھ ملتا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ سچائی نہیں ہیں اگر ہم جھوٹ اور دھوکی بازی پر دھیان لگائیں گے جو ہمارے ذہن میں ہے تو کیا ہوگا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہمارے ذہن میں گڑ بنے ہوئے ہیں یہاں تک کہ ہم اپنی سوچ اور خیالات کی اہمیت کو نہیں جانتے میں نے بہت سے سال جھوٹ بھرے ذہن میں گزارے اور میں اتنا بھی نہیں جانتی تھی وہ میرے اندر تھے اور میں خدا سے پیار کرنے والی مسیحی تھی میں نجات یافتہ تھی میرا ایمان تھا کہ اگر میں مر گئی تو میں آسمان پر جاؤں گی لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری زندگی قابل رحم تھی اور میرے خیال سے اسے خدا کو جلال نہیں ملتا اس سے بھی خدا کو جلال نہیں ملتا کہ ہم ہر ہفتہ خدا کے پاس جائے اور ہماری زندگی قابل رحم ہوں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں چرچ نہیں جانا چاہیے اگر ہماری زندگی ایسی ہے تو ہمیں چرچ جانا چاہیے کیونکہ یہی ایک جگہ ہے جہاں سے ہم مدد حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہم ایسے ہی نہیں رہنا چاہتے اور یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ میں ہر غلط بات پر غور و فکر کر رہی تھی اور بہت سے ایسے سوچے تھے جن پر میں بچپن سے ہار رہی تھی میرے والد ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی تم کبھی کامیاب نہیں ہوگی اور کیونکہ وہ مجھے گالی گلوچ اور برا بھرا کہتے تھے تو میری زندگی میں ایک موڑ آیا کہ میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں جتنے لوگوں کو جانتی تھی ان سب کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا تھا اور یہاں تک کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ کتنے سال تک کہ میری ساتھ کیا مسئلہ ہے اور اس وقت کیونکہ میری زندگی تھوڑی عجیب سی تھی اور میں تھوڑی بے وکوف تھی یہاں تک کہ بعض دفعہ لوگ مجھ سے کہتے تھے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے مجھے یاد ہے کہ میری اور ریف کی شادی کے کچھ ہفتوں بعد انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے اور میں سوچتی تھی جانتے ہیں کہ ہمارے اندر دوسروں کے ساتھ اپنا موازہ کرنے کا رجحال ہوتا ہے اور ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کی طرح نہیں تو ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جی ہاں یہ چھوٹ ہے لیکن اگر آپ اس پر سوچ بشار کرتے رہیں گے تو یہ آپ کے لئے ہو جائے گا آپ کے لئے حقیقت بن جائے گا اور آپ اسے اپنے اندر لے لیں گے لہٰذا جس کسی چیز پر بھی آپ غور و خوص کریں چاہے وہ خدا کا کلام ہو یا ابلیس کے چھوٹ یا کوئی غلط باتیں جو لوگوں نے آپ سے کہی ہوں یا آپ کے والدین یا لوگوں نے آپ سے کچھ ایسا کہا جن سے آپ محبت کی توقع رکھتے تھے چاہے وہ بیس سال پہلے ہوا ہو لیکن آپ کے اندر ابھی تک وہ توڑنے والی باتیں چل رہی ہیں آپ خدا کے کلام پر سوچنے اور جو خدا آپ کے بارے میں کہتا ہے وہ بولنے کے ذریعے ان سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کتنے باصلاحیت زوراور میرا مطلب ہے جب میں سوچتی ہوں کہ خدا نے اس کلام میں ہمارے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے تو میں بہت پرجوش اور زوراور ہو جاتی ہوں اوہ میرے خدایا یہ واقعی بہت شاندار ہے یشوہ ایک آٹھ جانتے کہ خدا نے یشوہ کو بلایا کہ وہ موسیٰ کی جگہ لے اور ملک مہودہ تک اسرائیلیوں کی رہنمائی کرے اور اس نے خوفزدہ نہ ہونے کے بارے میں اسے کچھ ہدایت دی لیکن ان سب باتوں میں سے ایک بات جو بہت ہی اہم ہے وہ آجویں آیت میں لکھی ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے مو سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو اور اس لفظ دھیان کا مطلب ہے کہ اپنے ذہن میں بار بار غور و فکر کرنا اور مو میں اسے آہستہ آہستہ بولنا بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ آپ نے دیکھا یہ ہم تب ہی کر سکتے ہیں جب یہ ہماری ذہن میں ہو انسان اپنے سوچ کی پہلی کرتا ہے اگر ہم چرچ میں صرف کلام سننے ہی جائیں اور کبھی بھی اس پر دھیان نہ کریں اور کبھی حقیقی طور پر اسے اپنا حصہ نہ بنائیں تو پھر آپ کبھی بھی اسے عمل میں نہیں لائیں گے آپ کی بائبل کلرنگ بک کی طرح نظر آ سکتی ہے لیکن آپ ابھی بھی اس طرح کی زندگی نہیں گزار رہے جو آپ کو گزارنی چاہیے شریعت کی کتاب تیرے مو سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو احتیاط کر کے عمل کرے کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی رات نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا یہ کتنی زبردست بات ہے جو خدا نے کہی اگر آپ محسوس کریں کہ آپ خوشحال اور کامیاب نہیں ہو رہے تو پھر ناکامی کے بعد دوبارہ سے شروعات کی طرف چلیں آپ کس چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں آپ کے ذہن کی حالت کیا ہے کتنی محسوس کرتے ہیں جیسے آج آپ کا خدا سے رابطہ ہو گیا ہو اب ایک اور آیت امسال چار بیس اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر میرے کلام پر کان لگا اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے اس کو اپنے دل میں رکھ کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے لہٰذا اب میری بات سنیں بائبل کے بہت سے ترجمے کیے گئے ہیں اور آئیزک لیسر نام کا ایک آدمی کہتا ہے کہ بائیسویں آیت میں صحت کے لیے عبرانی لفظ دوا یہ میڈیسن ہے خدا کا کلام ہمارے سارے جسم کے لیے دوا ہے مثال کے طور پر خروج پندرہ کی چھبیس پڑھوں گی میں خدا تیرا شافی ہوں اور اگر اوپر سے دیکھیں تو لکھا ہے اس کے الفاظ ہمارے لیے دوا ہے میں کچھ دوائیاں لائی ہوں جیسے کہ ایسپرین پینڈول وغیرہ وغیرہ میں کسی شخص سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے کچھ ایسا دے جس سے میرے سر کا درد ختم ہو جائے اب ان دوائیوں میں ایسی خوبیاں ہیں اور ایک ایسی طاقت پوشیدہ ہے سر کا درد اور کمر کا درد یا کچھ بھی جو ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ بلڈ پرشیر کی دوائی لیں گے تو اس میں یہ پوشیدہ طاقت ہے کہ آپ کے بلڈ پرشیر کو کم کر دے اور اس طرح بہت کچھ ہم بہت سے مختلف دوائیوں کے بارے میں جانتے ہیں اچھا اگر میری سر میں درد ہو اور اسے صرف اس طرح سر پر رکھ لو کتنے سمجھ رہے گے میں کیا کہہ رہی ہوں سنیے میرے پاس سپرین ہے لیکن میں نے اسے کھایا نہیں ہے میں نے اسے اپنے اندر نہیں لیا تو کیوں یہ میری جسم میں شامل نہیں ہوتی یہ اپنا کام نہیں کر سکتی جی خدا کا زندہ کلام آپ کی جان کے لیے دوا ہے یہ آپ کے بدن کے لیے دوا ہے یہ آپ کے ذہن کے لیے دوا ہے سالوں سے میرے ایمان میں اضافہ ہوتا آیا ہے اور میں اس کے بارے میں روزانہ دعا کرتی ہوں اور بہت سی چیزوں میں سے یہ چیز ہے جسے میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا ضبور ایک سو سات کی بیس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے اور ہمیں تباہی اور گڑھے سے نکالتا ہے خیر آپ کی خیال میں جب آپ اس کا کلام سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے چاہے وہ مجھے یا کسی اور سے جسے آپ سمجھنے ہیں کہ واقعی آپ اس کلام سے بحال ہو سکتے ہیں اور آپ کے زندگی بدلتی ہے وہ اپنا کلام نازل فرما رہا ہے اور اس کا کلام آپ کو شفا دے رہا ہے جانتے ہیں کیوں کیونکہ خدا کے کلام میں تخلیقی قدرت پائی جاتی ہے جیسے کہ اس اسپرین میں یہ قدرت ہے کہ یہ اپنا کام کرے اس کے کلام میں یہ قدرت ہے کہ آپ کو آزاد کرے بدلے آپ کو رہائی دے ذہن کو نیا بنائے ہمارے زخمی جذبات کو شفا دے راکھ کے بدلے ہمیں سہرہ دے اور ہمیں جسمانی شفا دے اور میں خدا کے کلام پر اس کے مساء کو بہت زور سے اس پر دیکھتی ہوں یہاں تک کہ ہم دیکھیں گے کہ لوگ خدا کے کلام کو قبول کرتے ہی جسمانی شفا کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور میری خیال سے اگر ہم اس طرح خدا کے کلام کے طرف آگے بڑھیں میں آج اپنی دوائی لینے جا رہی ہوں اور میں اپنی دوائی لیتی رہوں گی لیتی رہوں گی جب تک کہ بیماری کی ساری علامات ختم نہیں ہو جاتی جب تک کہ میں یہ نہ کہوں کہ خدا کے کلام نے میری جان کو شفا دی ہے کہ میرے ذہن کو بدل دیا اس نے مجھے جسمانی شفا دی ہے خدا کا کلام ایسے ہی ہے جیسے ہم خوشی کی دوائی لیتے ہیں شاید آپ میں سے کسی نے خوشی کی دوائی لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کے پاس ایک بڑی خوشی کی گولی ہے مجھے امید ہے کہ آج کی تعلیم سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملی ہوگی کہ کس طرح خدا کے کلام کے بارے میں غور و فکر کرنا اور سوچنا ہے یہ اس کی کامل مرضی کو جاننے اور اچھی زندگی گزارنے کی چابی ہے جو کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جی خدا کے پاس آپ کے لیے ایک اچھی زندگی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ہو جو خدا چاہتا ہے کہ ہو تو ہمیں خدا کی طرح سوچنا سیکھنا ہے میں اسے دوبارہ کہوں گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ جو خدا چاہتا ہے کہ ہو تو ہمیں خدا کی طرح سوچنا سیکھنے کی ضرورت ہے موسیقی